عید ساڑے مہمان خصوصی کاری القرآن وکیل صحابہ و اہل بیت شاہ ترنم مقرر ارقلات محب مکار مدینہ حضرت مولانا کاری محمد خالد مجاہ صاحب مرکزی مبلغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اتوار سامنے کتاب فرمان دے رہے جناب حضرت مولانا کاری محمد خالد مجاہ صاحب الحمدللہ الحمدللہ العلی الكبیر المتعال والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ارسله اللہ بالحق بشیرا ونزیرا حمدللہ 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 حمدلللہ حمدلللللہ وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم اما بعد فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليک احسن القصص بما اوحینا اليک هازا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قُبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْكَرِيمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تُو جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے مولا تُو جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے مولا تُو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک دردر دے میرے مولا تیری مرضی جدر جاہے ادھر کر دے اللہم صلی و صلیم علی نبینا محمد سامین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر دو جوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات عزتمن اسلامی روحانی ماں اور بہنوں لدھے والا وڑائچ گجرہ والا دے غیور باشعور با وکار مسلمانوں اس مسجدی زندہ دل انتظامیہ زندہ دل خطیب امام دوسرے محلیاں چھو علاقیاں چھو محبت و عقیدت نال تشریف لانے والے معزز مہمانوں مالک دی بارگ اندر دعا ہے اللہ تعالی میرا اور تسان تمام حضرات دامل بیٹھنا ذریعہ نجات بنائے جس طرح آج اللہ تعالی دی رحمت اور توفیق نال اللہ دے کر کٹھے ہیں اللہ کل جنت کٹھے ہیں فرمائے نبی کریم علیہ السلام دے حوزے کوسر تے اللہ کٹھے ہیں فرمائے اور محبوب دے پیارے پیارے خوشبودار ہتاں چھو اللہ تعالی میں نوں توانوں سب نوں جامے کوسر نصیب فرمائے جنہ دوستان احباب نے آج دے اس پروگرام دا انتظام اور احتمام کی تے برادرم کاری خالد فاروق صاحب اور ساڑے ابر دے ہوئے ختیم مولانا صفیان ربانی شاہب اور زاہد گل صاحب محترم بھائی علیہ السلام ریاض عباس یاسین صاحب اللہ تعالی انہ تمام حضرات دیمیں تقبول فرمائے اور جو دوسرے علاقے ہیں جو تشریف لے آئے بھائی زاہد نعیم صاحب میرے عمرے دے ساتھی میرے عمرہ فیلو اللہ تعالی انہ دی تشریف آوری قبول فرمائے صاحب زادہ انعام الرحمن صاحب جگر گوشہ عبدالغنی محمدی صاحب اللہ انہ دی تشریف آوری بھی قبول فرمائے پائی امجد فاروق صاحب آجمل اکلے نظر آرہے نے ورنہ جو دوں بھی اندینے نال بابا جی عبدالقدوس صاحب نال اندینے پتا چلے آنہ دی طبیعت ٹھیک نہیں دعا کرو اللہ حافظ صاحب نو سیت عطا فرمائے کہہ دیو اچھی کہو آر میرے پتیجے اور میرے برخوردار محمد آصف اللہ تعالی انہ دے والدے گرامی دی قبر جنت دا باگ بڑھائے قرآن پاک دیکھ صورت ہے جو پارہ نمبر بارہ جو شروع اندینے تیرہ جو ختم اندینے ایک عظیم شخصیت دے نام تے صورت ہے اور او شخصیت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام پورے قرآن اندر چھبیس مرتبہ نام ہے یوسف علیہ السلام دا کتنے مرتبہ چھبیس مرتبہ اور اس صورت یوسف دے ایک سو گیارہ آیات نے اور بارہ رکون ہیں ادھ اندر اللہ تعالی نے ایک بڑی دلسوز داستان بیان کیتی ہے ایسی داستانیں کہ جنہوں پڑھ کے جنہوں سن کے کئی غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہو گئے یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم مکہ آیا اللہ تعالی مکہ لے جائے اچھی کو انہیں مکہ آکے نبی پاک انہوں قرآن پڑھ دیاں وکھیا سنن دا ریا سنن دا ریا قریب آگیا کہندہ جی اجلی صورت پڑھ رہے ہو یوسف علیہ السلام دے بارے تو انہوں کی تو ملیئے فرمایا میں اللہ دا نبیاں میرے سینے تے اللہ نے نازل فرمائی ہے اپنے علاقے چگیا جا کے لوگوں نے کہندہ یار جڑی صورت جڑی داستان جڑا خوبصورت قصہ یوسف علیہ السلام دا سانیہ کتاب بچ موجودے میں محمد کو سن کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کمال دا قصہ یار کمال دی داستان لوگوں نے دلہ اشتیاب پیدا ہے کہندے چلو پھر سانو بھی سنا کے لے ہو اے ساری کٹھے ہو کے میرے محبوب کو لائے آپ دی زبانی صورت یوسف سنی تے سارا کافلہ ہی مسلمان ہو گیا رفاہ بن رافے وہ کہندے میں اپنے پرانے طریقے دے مطابق حج کرن گیا میری ملاقات محمد عربی نہ لوگی میرے دل چھونا دیئے گلہ کھوب گئی ہیں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا علاقے چاہے لوگ میرے مخالف ہو گئے اور تُو کی سابی ہو گئے ہیں بے دین ہو گئے ہیں کہتا میں نبی پاک کو لائے یا رسول اللہ چنگا کلمہ پڑھے ہیں ساری مخالف ہو گئے ہیں ساری وحری ہو گئے ہیں ساری دشمن ہو گئے ہیں آپ نے کوئی دوسری صورت نہیں پہلے یاد کرائی پہلے صورت یوسف یاد کرائی تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے ایدہ ایمان مضبوط ہو جائے کئی بار اپنے ستاندے نے کئی بار بگانے ستاندے نے آتنوں او دا دکھڑا سنائیے جنہوں اپنے ستایا سے صورت کا تو نازل ہوئی جو تو ہجرتی ہیں تیاری ہیں سنن وطن علاقہ دیس ہر غریب امیروں پیارا ہندہے حضرات وطن علاقہ دیس ہر قسم پیارا ہندہے امام کائنات اور اسلام ہجرتی ہیں تیاریاں کر رہے سن بار بار دل چھ خیال آندہ اور مکہ چھٹ جائے گا میں مدینے ٹور جانگا میرا دیس میرا وطن میرا مکہ جتے میں پیدا ہویا بچمن گزاریا چھٹ جائے گا اللہ نے تسلید نواز سے صورت یوسف نازل کر دی تھی حضرات سنیئے امام کائنات دے صحابہ آئے کہ اندھے یا رسول اللہ کوئی ایسی داستہ سنا ہو جدونا کلمہ بڑے ہیں کافر ساڑے وحری ہو گئے نے کافرانے جینا مشکل کر چڑے ہیں رات ظلم زیادتی ہیں سینے ہیں دنیں ظلم زیادتی ہیں سینے ہیں کوئی ایسی داستہ سنا ہو جن سن کے ساڑا غم ہورا ہو جائے تے دل سکون ہو جائے اللہ تعالیٰ نے صحابہ دی فرمیشتے قرآن دی صورت یوسف نازل فرمائی کیا دی صورت نازل فرمائی بولو بولو صورت یوسف نے دسیا ایک ہونہار بیٹا گیارہ یا بارہ یا تیرہ سال عمر صبح دا ٹیم میں اپنے بابا جان کو رائے آکے بابا جان دے سینے لگیا اور آکے کہیں دیکھیں یا ابتی انی رعیتو احد عشر کوکبن والشمس والکمر رعیتوہم لی ساجدین اے میرے بابا جان را سخنا آئے سپنا آئے خواب آئے میں خواب اندر کیوے کیا گیارہ ستارے تے چان سورج میرے سامنے تازیماً چھکے ہوئے نے میں نے سجدہ و سلام پہ کر دینے اللہ واللہ باب کونے یاکوب علیہ السلام اللہ پاک نے خواباں دی تبیر دا علماتہ فرمایا باب سمجھ گیا میرے بیٹے دا خواب عام خوابا جیسا نہیں اللہ میرے بیٹے نو بلند بخت بنانوالے اللہ میرے لالو چین شانتہ فرمانوالے اللہ واللہ تے فاری بول اٹھے یا بنیہ لا تا قصص رعیہ کا علا اخواتی کا فایا کی دولہ کا قیدہ دیکھیں دیکھیں میرے پترہ کے دے خواب ویرانو نہ سنائیں اپنے پہیا نو خواب نہ سنائیں شیطان بندے دا دشمنے حسدین اگامبال دے گا پرامانو پرادے خلاف کر دے گا اللہ واللہ بچ بندہ زمانہ سی خواب نکل دی نکل دی نکل گئی پرامانو خبر آو گیاں ایک کٹے ہو کے بیٹھ جاندے میٹنگ بلالی کہندے یار جدوندہ یوسف جمعہیں اللہ واللہ اببا جاندے ساری ہیں محبتہ یوسف تے بینی امینوہ لوگیاں نے ساڑے والتوں جو کٹتی جا رہی ہے اللہ حکمر قبیرہ حالانکہ لوگو گل یاد رکھنا نبی کدے بینصافی کر دا نبی کدے اولاد اندر بینصافی نہیں کر دا نبی بیوی اچ بینصافی نہیں کر دا اللہ اللہ نبی امت بینصافی نہیں کر دا اصل بات دے ہوئے کہ یوسف علیہ السلام دی عمر دو سال دیئے اور چند دنہ دے بینی امین دے ماں فوت ہو گئی ماں ماں فوت ہو گئی ماں فوت ہو گئی تھوڑی جی مصوم جی عمر اللہ 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 مسلمانوں جدو ماں واتور جان غما دیا نیرے چھا جان دے اللہ 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 دکھ دنیا دے کیرہ آلیں دے پا ماں وات جدو مر جان دیا کوئی کہندہ نہیں پت کر آ ماں وات جدو مر جان دیا کوئی کہندہ نہیں پت کر آ ماں وات جدو مر جان دیا اپنی اپنی امامہ والی اسلام چند دنہ دے بینی امین ماں ٹر گئی ہے اللہ 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 وہ لوگوں جنہ لالہ دیا ماں واتور جان جنہ بچیاں دیا ماں واتور جان انہوں نے کہتے بڑے بڑے سخت دلہ نو رحمہ جان دا ہے پتھر دلہ نو ترسا جان دا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے تے اپنے لالے اپنے شہزادے نے جدو ماں دنیا تو ٹر گئی باپ نے ماں والا پیار دینا بھی شروع کیتا ہے باپ والیاں شفقتاں دینیاں بھی شروع کیتیاں پرامہ کلو برداشت نہ ہویا حسدیاں گاہ بڑ پیاں گٹے ہو کے بین لگے کہیں دے او کتلو او کتلو یوسف یوسف نو چھڑنا نہیں جان نو مار دینا ہی قتل کر دینا یوسف نو اللہ واللہ اللہ حضرات اکرامین پرامہ چک پرابول کے گیندہ ہے لا تکتلو یار پرامہ پرامہ نو مار دے جنگیں نہیں لگ دے پرامہ پرامہ نو مار دے بولو یار اسی روز ہی اخباراں چے پڑھنے ہیں روز ہی مبہلہ چے پڑھنے ہیں ایک پرانے زمین دی وجہ تو پرامہ مار چڑھے آ آلے پرسوں دی گالے کہ اللہ پرانی مارے آ نال پرانے چار بچے بھی مار دیتے رولا زمین دا مر لیاں دا اے زمین جڑی نہ کہ دے کسے دی بڑی تے نائنے کسے دی بڑنے اللہ اللہ اے زمین دی خاطر پرامہ دا خون کر چڑھے آئے چار پتریاں دا خون کر چڑھے آئے ہائے اللہ میری توبہ مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤنا اللہ 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 پران کٹے ہو کے بیٹھ کے کہتے یوسف نو چڑھنا نہیں مار دینا ہے ایک کہیں دا یار مارنا چنگی گال نہیں اے جکروں کسے خوش اٹھ کے آ جاؤ کافلے والے آنگے کٹ کے لے جانگے تو آڑا مسئلہ حل ہو جائے گا کہنے لگے چلو تری گلمہ لینے اللہ اللہ آگے ابباجان کلے اببو جی اسا سوی رشکار نو جانے ہیں سیر نو جانے ہیں اللہ اللہ اببو جی اسی ایک پروگرام لے کے آئے ہیں آئیو سب دی جدوں دی مافوت ہوئی ہے اداسے آ اداسے آ پریشان پریشان رہندہ ہے اسی پاڑے کلے پی لے کے آئے ہیں ارسل ہو مانا غدی یا رتا و یا لاب اللہ اللہ اببو جی یوسف نساڈن عروان نہ کر دے ہو ترہ ترہ دیاں چیزیں کھائے گا ترہ ترہ دیاں ترہ ترہ دے کھلون کھیل کھیلے گا ترہ ترہ دے پرندے ویکھے گا انہوں مہادیاں جدائیاں دستماں پھول جائے گا اسی اپنے ویردیاں اپنیاں ہی فاسطہ کرانگی کہہ لگے نہ بچے کوئی بیڑی آکے نقصان پچھا جائے گا اببو جی اسی پراماں دی فوجاں پتران دی فوج براماں دا جتاواں کیا ساڑھے کھلون کو بیڑیاں کھو کے لے جائے اے ٹینشن نہ لاؤں اسی بڑیاں ہی فاسطہ کرانگی اللہ کو اللہ اللہ نالے گلان کر رہنے تے نالے واری واری یوسف نو گودی بٹھاندے سینے نال لاندے مو متھا چوندے اللہ اکبر کبیرہ او لوگو لدے وڑیچ والو گجرہ والا والو دلاندے راز جاندے تے کون جاندے یہ یقوب علیہ السلام نے پتا ہوندہ بھی ہے سارے اٹھو تو مکر کرنڈے اے نہ میرے پترنل اے نہ میرے پترنل ظلم زیادتیاں کرنا ہے کدھے پیچھنا سی نال کدھے نال نہ پیچھ دے اندر دے راز کون جاندے سامنے بیڑھ کے اببا جاند کول بیڑھ کے واری واری سینے لاندے محبتہ کر دینے پیار کر دینے اللہ اکبر کبیرہ حضرات وجو فرماؤ مطمن کر لے آئے مطمن کر لے اببا جان نو تیاریاں کر لییاں جنابِ یقوب علیہ السلام نے ماں والیاں ڈیوٹیاں آف دیتیاں پترنو نہلایا سونے کپڑے پہنائے کھانا تیار کیتا ہے پانی تیار کیتا ہے کہن لگے بچے ہو میرے پترنو پیاس لگے تے پانی پیلانا پوک لگے میرے شہدادے یوسنو کھانا دینا اببو جی ٹنشن نہ لوفی کرنا کرو بڑا خیال کرانگے جنابِ یقوب علیہ السلام اپنے کنان تو باچھوڑنوا سے آئے الویدا کرنوا سے آئے روانہ کرنوا سے آئے بڑیاں تقیدہ گردے آرہے بڑیاں نسیتہ گردے آرہے میرے لالوں تو پہ نہ ریند دینا میرے لالوں کلیاں نہ چھڑنا میرے لالوں کو دکھنا آئے تھک جائے تے چکے سینے لالے اللہ اکمر قبیرہ تقیدہ گردے آرہے محبتہ گردے آرہے اللہ 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 تجدو روانہ کیتا نا تجدو روانہ کیتا نا تجدو نظرہ توجل ہو گئے کہل گے لاؤ بھی ابباجی مڑ گئے نے آؤ اوڑ ذرا اے نوچ چانس ہو رہی تے سیدے کر آئیے پھڑ لے آ کسے چانڈ ماری کسے مکتا مارے آ کسے چھڑیاں ماریاں کسے پیران دے تھڑے مارے اللہ اکبر کبیرہ نالے مار دے نالے کہن دے ادو شمس والقمار والکوا کی بلا اپنے چن تارے آلو بلا اپنے سورج نوا کے تری مدد کرن بلا اپنے چنہ تار نوا کے تری حمید کرن اللہ 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 جناب یوسو الاسلام روڑ لگ پہ فرما دیو میرے بھائیو اببودین سیطان کیوں پھل گئیاں اتنی جلدی اکھیاں پھیر لیاں اتنی جلدی محبتاں بدل گئیاں اتنی جلدی انداز بدل گئے اتنی جلدی طریقے بدل گئے کہنے لگے بلا بلا پڑ چنہ تارے آنو اللہ اکبر کبیرہ ایک کہن دائدی کمیز اللہو ہے نو کھونٹ سپیئے آنکھ ہوا گئے اے نجراب کرتا اتارے آبے دردین آل میرے یوسف دیاں میرے یوسف علیہ السلام دیاں امر دیاں نزاکتانا وے کیاں جناب یوسف علیہ السلام دا رونا تونا نہ وے کیاں اللہ 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 جاؤے حسد ظالمہ تیرا برا ہوئے تُو نبیان دی اولادنو بھی معاف نہیں ہو کیتا نبیان دی اولادنو بھی حسد نے معاف نہیں کیتا کمیز لائی تے خوب اندر سٹن لگے جناب یوسف علیہ السلام دی اولادنو بھی حسد پاندیاں کوشان کی تیاں ہتھاں تے چھڑیاں مار دینے ہتھاں تے چھڑیاں مار دینے پوریاں تے چھڑیاں مار دینے اللہ 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 آخر کار لوگو اے نا کھوند سٹی آئے نا جدو کھوندر سٹی آتے جارے نے تے بڑے رازیوں کے جارے کہندہ میں انہیں ٹھڑے مارے دوسرا کہندہ میں انہیں چھڑیاں ماریاں کوئی کہندہ مہنے چندہ ماری ہیں اللہ واللہ اللہ تجدو کردے قریب گئے کہندے ہونا اببا جی نو کی کہاں گے بھی تے سوچو نا کامتیں کارا ہیں ہاں اببا جی نو کی کہندہ کہندے ہاں پہنجی کریے اوئی کہیے جڑا خطرہ بابا جان نے محسوس کیتا سی نا کوئی بیڑیا کھا جے گا بیڑیا جا نہ ہلا دنے انہیں کہا کوئی دلیل کوئی پروف انہیں کہا کردہ موجود ہے انہوں خون لالو خورتے انہوں خون لائیا گیا ایک خیال نہ آیا انہوں پھار بھی لئیے انہوں پھار بھی لئیے خونتے لالے آئے مگر کرتہ صاف اللہ واللہ کاردے قریب گئے تے سسکیاں تھوڑا جاور قریب گئے اور انچی آواز جدو بابا جان دے قریب گئے تے اچھی اچھی رونا شروع کر چڑے آئے اببو جی لٹے گئے اببو جی مرے گئے لٹے گئے چوکاں لٹ گیاں ساڑیاں اجڑ گئے بابا جان کر دیاں خوشیاں ویران ہو گیاں جناب یعقوب علیہ السلام کبرائے کبرائے بار آئے ہائے میں صد کے جاوہ حسدے کھیل دے گئے میرے اللہ اللہ نکی بن گیا میرے شزاہ جن کی ہو گیا ہے حسدے کھیل دے گئے روندے آ رہے ہیں بیٹا کی ہویا اببا جی بڑا نقصان ہو گیا ہے بابا جی بڑا نقصان پتر کی ہویا کوئی بیڑ بکری نو بگے آڑ پھا گیا اببا جی تے چھوٹا نقصان ہے اس تو بڑا نقصان ہو گیا آگے پتروں کی ہویا ہے اببو جی کی دسی ہے کی دسی ہے گلہ زبانتے نہیں ہوں دیاں اوہی ہویا جڑا تساں کے حاسی اسی دور چلے گئے دور چلے گئے نستبق و ترکنا یوسف اندہ متائنا فاکلہ الزیب وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین اببا جی اوہی ہویا جڑا تساں خطرہ محسوس کیتا سی نا بگے آڑ نہ کھا جائے اببو جی بس شکار آگیا سی پیچھے دوڑ گئے اپنے سمان کو لے یوسف ویرے نکڑیاں گھر چڑے آئے پیچھو ظالم کے آڑ آیا ساڑھے ویر نکھا گیا کیوں بھی کھا گیا سی بولو تیناری کہنے لگے اببو جی پر تنو یقین کوئی نہیں آنا اے دلیل وے خلو کرتا خون و خونے مفسرین نے لکھیا اجدو جناب یکوبل اسلام نے کرتا پکڑیا جلدی نال فرت محبت نال اکھیاں تے لایا چیرا خون نل تر بتر ہو گیا تے مالی پیغمبر تے غشیاں تاری ہو گئیا نالی غشیاں تاری ہو گئیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات وجہو فرماؤ یہودہ کہن لگا لٹے گئے مارے گئے ہون اصل کا رجڑ گیا ہون کا رجڑ گیا پرانوہ سے اپنی اتھیں خوچ سوٹایا تے اببا جان بھی اتھو نکل دے جا رہے نہیں او نہ دے بچندی مید بھی کوئی نہیں او نہ دے بچندی مید بھی کوئی نہیں یا رسا تے اپنا گھر آپ اجار بیٹھے اللہ واللہ اللہ پیران دیاں تلیاں چسیاں جا رہی ہیں نہیں موجھ پانی دے چمچ بائے جا رہے تھوڑی دیر نو ہوش آیا اٹھ کے بیٹھ گئے کہن لگے بچے میرے یوسف دا کرتا تے لے آؤ میرے یوسف دا خیال کی سی کہ میں ویکھا ظالم نے کیوے کیوے چک وڑے نے کیوے کیوے پنجے مارے کرتا لے آندہ خونتے لگے آئے نوہ دا نشان کوئی نہیں دندہ دا نشان سوچی پہ گئے تسی کہو بگ عارہ کھاندہ میرا یوسف بدر منیرہ اے کرتا کی میرے آؤ سلامت اے کیوں نہ ہو گیا لیرہ اللہ 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 اوہ میرے دل تے جدائی دیا چھوڑیاں چلانوالو میرے دل تے جدائی دیا سربا لانوالو کیا تو آڈے نالو بگیار جنگل دا نکلے آجب نیارا کرتے دا بے عدب نہ ہویا تے میرا یوسف کھا گیا سارا کیسی ہیں گلنا پہ گردے ہو ہڈیاں نہیں چھڑیاں بوٹیاں نہ چھڑیاں میرا سارا یوسف کھا گیا تے کرتے نو ذرا بھی پھٹن نہیں دیتا اللہ 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 لگ دے کچال چلائے ہو قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنفُسُكُمْ اَمْرًا فَسَبْرٌ جَمِيرٌ فَسَبْرٌ جَمِيلٌ فَسَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَا مَا تَصِفُونَ لگ دا ہے بچے ہو کچال چل لائے ہو میرا پتر بگیارہ نہیں کھا دا کوئی کاروائی کھا رہے ہو اچھا پھر سبر ہی پھلائے کی پھلائے تو سبھی سبر کر لیا کرو توبہ ساڑے جی سبر کوئی نہیں کراچہ سبر مک گئے مسجدہ جی سبر مک گئے بندیاں جی سبر ختم ہو گئے ہر بندہ یہ غصے دا پرے آ پرے آ سبر نہ دی چیزی کوئی نہیں اللہ واللہ اللہ بابا جی لخوی فرما دے نے سبر بنا دوکھ اسلام سمجھ گئے میرا اللہ حال کچھ بگیارہ نہیں کھا دا کہیں دے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ میرے اوپیٹ سے اٹھ جاؤ 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 میرا یوسف لبکے لے آؤ میرے کول نہ آنا جب تک میرا یوسف نہ لے کے آؤ میرا یوسف زندہ ہے جاؤ چلے جاؤ میرا یوسف لے کے آؤ یہ تو باہر آئے نا اے درے کے کافلہ آرہے سی جنا مصر جانا سی کتے جانا سی اونا مصر جانا سی اونا وے کے آفیدہ اندر پرندے نظر آئے پرندے اٹھ دے نظر آئے کس بات دی علامت ہو یا کر دیسی ہے بولو ذرا اے پانی دی علامت اندیسی یہ تھے پانی ہیں کوئی چشمہ ہے کوئی کھاٹے کوئی پانی دے انتظام ہے کافلے دا رخ موڑے یا کوئے وال اے نا جو کہنے دا یار میں پہلے بھی اتھو گجریاں اے تھے کھو مجود ہے او دا پانی بڑا شیری ہے پانی بڑا آل ہے پانی بڑا مٹھا ہے چلو چلو کافلے پانی پلائیے قریب آئے دو بندے روانا کیتے جاؤ دھول لے کے پانی لیاو اے نا دھول سٹیا قرآن نے دسے دھول سٹیا فعد لا دلوہ فعد لا دلوہ دھول پانی وات سٹیا جناب یوسف نے سمدھیا شہد پانیاں نو رحم آگے آئے شہد پرامانو انہ نے انجھ کر کے مال نو پھڑ لے آ تے بوکی چپنے پیر رکھ لے اے نا بوکا کچے آگ قریب آیا تے نبی ہندہ ہی سوڑا ہے نبی بچ پنوچوی نبی لڑک پنوچوی سوڑا ہندہ ہے نبی جوانی چڑے تے سوڑا ہندہ ہے نبی بڑا پچوی سوڑا ہندہ ہے پر میں قربال جاوا لوگو ہر نبی سوڑا پر میرا نبی سوڑا ہندہ سردار ہے میرا کملی والا سوڑا ہندہ سردار من کے آیا ہے اللہ 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 نے بدر منیر بنایا ہے جاندہ جاندہ سرکار نوی سلام کرنا جانا سرکار دی اسمت اندر گلہائے عقیدت نشاور کرنا جانا اللہ نے بدر منیر بنایا ہے نال لکب سراج اتایا ہے جن نے تکیا حسن پیارے دا جن نے تکیا حسن پیارے دا انے اپنا آپ لٹا چھڑیا اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جاگتوں حسین بنا چھڑیا میں قربان جاواں اوہ کیسیاں بھولیاں سن میری جناب دیا واوا بھولیاں میری جناب دیا ایکی پتیاں نے سرخ گلاب دیا سوڑے ہونٹا نو کھولیا جس ویلے سوڑے ہونٹا نو کھولیا جس ویلے ہر پاس ہی چاندہ لا چھڑیا سوڑے تکبیر جمال مصطفیٰ کام مصطفیٰ بس رکی حق بس رکی حل حدیث امجد فروغ تے حل جوان ہے میں تے سمجھے بھی لال دھاڑی ہوگی بڑا ہوگی آنے تے ماشاءاللہ کنوں جوان ہوگی لگتا کچھ تے کھاندہ آنے اللہ سلامت رکھے حضرات اگرامی توجہ فرماؤ نبی ہندائی سارے بولو نبی ہندائی ٹیریاں کھانوالے نو اللہ نبی بناندہ پمے مسیلمہ کذاب ہوئے پمے مسیلمہ پنجاب ہوئے اللہ پاک اینج دیا اُلوانو نبی نہیں بناندہ اللہ نبی بناندہ جڑا سورت سیردہ بادشاہ ہوئے جڑا سورت سیردہ بادشاہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ جڑا بے مثال ہوئے با کمال ہوئے مسلمانوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہاں کون ریساں کر سکتا ہے آؤ لوگو سنو ذرا جنابی یوسف علیہ السلام دی باد سناما اِنَّا دول کٹیا دول قریب آیا اِنَّا رولہ پاشڑے آیا بشروہ حیزا خلام یا بشروہ حیزا خلام اوہ کافلے والے و خوش خبری سنو اوہ کافلے والے و بشار سنو ڈھول پانی واسطے سٹے آ وچو شہزادہ مل گیا وچو بڑا قیمتی خلام مل گیا ہے قدرتی منڈیاں تو چلے ہیں منڈی نو جا رہے ہیں اے شہزادہ خلام جدو بھی کانگ بے چانگے بڑے پیسے کمام آگے اللہ 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 تے دور و پرامدی نظر پہ گئی ہونا کیوں یہ یوسف کر لے جنہیں اوہ بھی لو کر لے چلو دوڑیے جے نہ چھڑ دیتا کر قریب ہے یوسف نے ابباجان کل پہنچ جانا ہے راز کھل جانا ہے جلدی کرو معاملہ سمیٹی ہے معاملہ سمیٹی ہے جلدی آئے اوہ کافلے والو آجڑہ کھوچو خلام کڑے آئے یہ ساڑھا دوڑیا خلامے ساڑھا نسے خلامے انہوں نسندیاں بڑیاں آدھتا نے دور جاندائیں جلدی کرو ساڑھا غلام واپس کرو تی جے تو انہوں چنگا لگ دائے تی خرید لو اللہ 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 انہوں بے قدریاں پراماں حسدیاں مارے ہاں کھوٹیاں چوانیاں دے پاں شہزادہ ویر بے چھڑے آئے یہ تو بے چھڑے آئے نا کافلے والے لے جان لگے جنابی یوسف فرمان لگے اے میرے کاروان اجازت مل سک دیئے بچیاں کھا دیئے جا سمگنا ہے اے پہلے اپنے عمال کا انہوں سلام کرنا سی اجازت ہوئے تو میں سلام کرنواں انہیں کہا چھڑے اونا تیری چجدی قیمت بھی نہیں وٹی تو سلام کرنا ہونا نو کیا تیری وفا تھے کیا ہونا بھی جفائے کہن لگے چلو وڈے جو ہے وڈے آنڈا حق ماندہ ہے پر میں انہوں اجازت ہوں میں سلام کرنواں اللہ اللہ دوڑے دوڑے آئے راولی میں نالی جاندہ لئو ادیوکم و او سلیمو علیکم میں تنو ودیا کرنواستے آیا تنو سلام کرنواستے آیا تو ساکر آمیچ خوشیاں ہو سن ابو دے کول جانے والو ابو دے کول جانے والو اپنے گھر جانے والو تو ساکر آمیچ خوشیاں ہو سن تے اصا نصیب جدائیاں رال کے بین نصیباں والے نال پیاریاں پایاں ہاتھ چمیں توجہ میرے وال ہاتھ چمیں دستاراں چمیں ہاتھ چمیں دستاراں چمیں تے دیوے نیک دعائیں اللہ 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 اے پردے سی ویر جا رہے ہیں پردے سانو جا رہے ہیں اللہ 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 اے نا پتھر دل پر آمانے کھوٹیاں چوانیاں دے پا چانورگاں ویچ ویر وے چھڑے آئے ہیں خلام تے بردہ بنا چھڑے آئے ہیں تے جنابی یوسف علیہ السلام دعائیں دے رہے ہیں اللہ 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 دعائیں کی دے ہیں ہاتھ چمیں دستاراں چمیں تے دیوے نیک دعائیں اے دربار یکوب نبیدہ جاؤ خوش رکھے رب سائیں خوش رکھے رب سائیں اللہ والالہ دوئے جہانے تسان دیتا آئیں کوئی دھوکے عذاب نہ آوے او نہ نے قدر کوئی نہیں کیتی او نہ چندہ بیماریاں او نہ تھوٹے بیمارے او نہ خوج بھی سٹیائے لیکن میرا یوسف پھر بھی سلام کر رہے آئے پھر بھی الودا کر رہے آئے اللہ والالہ لے جان والے لے گئے ہمیں سردیاں منی ہیں اندر حضرات توجہ فرما اے گلہ ویچنے ہیں اے جو ویچنے ہیں اے فلان چیز ویچنی ہیں اے فلان چیز ویچنی ایک اچھی جگہ تھے نا جناب یوسف علیہ السلام انہوں نے کھڑا کرتا فرض کیتا کوئی میسی کوپھٹا سی انہوں نے کھڑا کر کے کہندے ہیں حضرات یہ خلام بھی ورائے فروخت ہے ہے کوئی خریدنے والا لفظ کیڑا بولے ہیں میں یشتری حاضر غلام الحبیب جو میں کوئی سعودہ ویچ دا ہے نا اپنے سعودی دی طریفہ کر دا اے ٹاپ کوالٹی نمبر ایک کوالٹی پوری منڈی پھر لوئے دن حالدہ سعودہ نہیں ملے گا ایک ہی کہہ رہے دیں میں یشتری حاضر غلام الحبیب ساری منڈی تو پیارا غلام ہے کوئی خریدار ساری منڈی تو سونا غلام ہے کوئی خریدار میں یشتری حاضر غلام الحبیب ہے کوئی سنیاب غلام نو خریدنوالا میرے یوسف دیں یکھیاں چانسو برس رہنے جناب یوسف علیہ السلام رون لگ پہے اور کندے تیاترہ کے کہندے انج نہ کو انج کین جنا کو بھی ہے کوئی پیارا غلام خریدن آڑا ہے کوئی سونا غلام خریدن آڑا میں یشتری حاضر غلام الحبیب میں یشتری حاضر غلام الحبیب کہہ لگے نانا کی کہے کہے تو سیکھو میں یشتری حاضر غلام مل غریب مل غریب ہے کوئی اس غریب پردے سی نو خریدنوالا ہے کوئی ماتو بچھڑے نو خریدنوالا ہے کوئی ابودیاں جدائیاں جو بچھڑے نو خریدنوالا اللہ واللہ ہے کوئی اس اس دکھیارے نو خریدنوالا میں یشتری حاضر غلام مل غریب ایک اشرفی تو بولی چلی بڑھ دی جا رہی ہے بڑھ دی جا رہی ہے پورے مصردیاں گلیاں بزاران دا ہر کافلہ منڈی آ رہے آئے کچھ خریدار بن کے کچھ طالب دیدار بن کے کچھ خریدار بن کے کچھ طالب دیدار بن کے کہیاں سوچیاں چلو بولی لاکے ویکھانگے جے پہنچ ہوگی تھا کہیاں کہاں چلو نا خریدیا گیا ویکھتے لانگے غلام کوئی نہیں عزیز مصر بڑا حرام انہوں نے کہا یار کیگل خیر جنہوں ویکھو منڈی جنہوں ویکھو منڈی جا رہے ہیں منڈی کیے انہوں نے کہا جناب وہ تے غلام وکڑایا ہے اوہ غلام لگ دا ہی نہیں اوہ تے کوئی شہزادہ لگ دا ہے اوہ تے کوئی شہزادہ لگ دا ہے تے حیوی تے شہزادہ ہی سی حضرات شہزادہ تے دے پیرہ بھی خاکدہ مقابلہ نہیں کر سکتے انہیں ساتھی انہوں کیا کڑو ہے سواری کڑو چلیئے منڈی ٹور پہ آمنڈی عزیز مصر بھی پہنچ گیا ہاں بھئی کتے بولی پہنچی جئے پہنچیے کہندہ چلو لاؤ بولی میں بولی لانا ایدہ وزن کر لو سونا تولو ایدہ وزن دے برابر سونا ایدہ وزن دے برابر لاؤ کے کھن 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 وہ دے کے سوارے چپ ہو گئے بولتی ہیں بند ہو گئی ہیں انہیں اپنی بگی تے بٹھایا سواری تے بٹھا لے آئے کار لے آیا بیوی نو کہنے لگا اکریمی مسوان اکریمی مسوان ایدہ وزن دے ایدہ وزن دے نیمی میری یہ کاروالی ایدہ خیال کرنے سونا کھوانا سونا پہنانے بسرا سونا دے نیمی ایدی پوری پوریزت کرنی آو بغت کرنی جے خلاں بنا کے ویچیاتے دگنے منافع کما وانگے دوسری گا لے وے انہوں پتر بڑھا کے رکھانگے محلان دی زینت بن جائے گا محلان دی زینت بنے گا ساڑے محلان دی بہار بن جائے گا اللہ واللہ جناب یوسف جویں جویں بڑھ دے جا رہے وڈے اندے جا رہے حسن اور بڑھ دا جا رہے ساڑے کی اندھا ہے بچہ چھوٹا اندھا ہے سونا اندھا ہے گولڈن سیورگا تے جویں جویں وڈہ اندھا جا رہے مبیل وے ہوئے کے نہ چوسی امبیور کا مو اندھا جا رہے اکھاندے ڈیلے بار آئے پہ ہڑبا بار آئے ہیں پہ گلہ ویچ وڑگیاں سیانے ہی نہیں جاندہ تھی ہیں سالنا بات یہ ہوئی ہے پر میں صدقے جاوے نبی جویں وڈے اندھے جا رہے نے حسن اور بڑھ دا جا رہے ہیں حسن اور بڑھ دا جا رہے ہیں حضرات وجہ ایک کوویلہ بھی آیا تو جو ہے بڑا بچ بچا کے گزرنا ہے کوئی عام ناول نہیں کوئی قصہ کہانی نہیں قرآن دا واقعہ ہے ایک نبی دی شخصیت دی بات ہے اللہ اکبر قبیرہ آو لوگو سنو ذرا عزیز مصر دی بیوی بند کمریں اندر لے گی دروازے بند کر لے بناو شنگار کر لے اور میرے سونے یوسف دے حسنیت طریفہ کر لگ پئی اللہ 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 جناب یوسف سمجھ گئے دی نیت خراب ہے جڑیاں گلنا پی کر دی کدے کندی یوسف تیرا رنگ کی ڈا سونے کدے کبھی تیرے رخصار کی ڈے سونے تیرے ہونٹ کی ڈے سونے او مٹھیاں گلنا کرے دے میرے یوسف پھکیاں جی بی بی اے ناکھان دا کوئی تباہ رہے مودہ پھیرہ پہنے ہیں ناویسے ہی بند ہو جانے بھے یوسف تیرے ہونٹ کی ڈے گلابی بی بی جب تک سامجھ سانے اے ہونٹاں دا گلاب چمکے گا جنہوں جان نکل جانی اے ناکھان گلابیاں ختم ہو جانی ہیں کوئی سے گلتے آن نہ اوہ بڑا قائل کرن دی کوشش کرے میرے یوسف پھکیاں کر کے آگے گزر جانا آخروں نے دیل دی گل کری دی تھی دیل دی گل بولو میرے یوسف علیہ السلام دا جواب سن لو انہیں گیا یوسف میرے والا قریبا آ آ میرے والا قریبا میرے یوسف نے اتنا پیارا جملہ بولے آئے آج میری قوم دا ہر جوان اگر جملہ یاد کرنوے اللہ پاک دی کس میں اللہ پاک ولاید آئے کے حصہ تا کر دے ہوئے گا انہیں گناہ وال بلایا برائی وال بلایا میرے یوسف نے کی فرمایا ماز اللہ سبحان اللہ اچھی کو کی کیا سبحان اللہ سارے کو اللہ جاندہ میریہ دہ دور گلی گلی چا آواز آ رہی ہے ہی تلک ہی تلک ہی تلک ماز اللہ کہنے والا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کوئی نظر نہیں آ دا ماز اللہ کہنے والا ہی تلک دی آواز آئی میرے یوسف نے کی فرمایا مانا کیے اللہ دی اللہ دی پناہ فوری اللہ نے رابطہ کی تا اے میرے مولا اے میرے اللہ تیرا پردے سی بندہ لٹیا جا رہے آئی اللہ During isset دا مسئلہ بن گیا ایمان دا مسئلہ بن گیا ہے آواز آئی میرے یوسف کبرائینا کبرائینا میں تیرا رب زندہ ہی و قیومان میں کنان دے کھو اندر تیری جان بچائی میں کنان دے کھو اندر تیری جان بچائی جے میں کھو اندر تیری جان بچا سکنا اللہ جی اُن میں کی کرائے تھے میں نوں اللہ جی جاؤں ہاں کدھر دروازے بندھنے آواز آئی دوڑنا تیرا کم میں جدر جائیں گا دروازے توڑنا میرا کم میں دوڑنا تیرا کم میں تالے توڑنا میرا کم اینجنا پیچھو کمیز فکڑی ہے تے چھٹکے لان دیے رکھ جا گالتے سنوے یوسفہ گالتے سنوے بڑی مشکل نال ٹیم ملے آئے بڑی مشکل نال موقع ملے آئے گالتے سنوے جناب یوسف رمان دے مازاللہ بی بی تیری گال سننوالی ہے غلط سمجھئے بی بی کیا ہویا یہ دکھی تیری محفل وچا گیا دکھی تیرے محلن چا گیا اللہ 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 پر غلط سمجھئے میں یکو نبی دا بیٹا مازاللہ مازاللہ میری قوم دے جوانو اپنے باپ دی پاگ نو داغنا لہ بیٹھنا اپنی ماں دی پاگ چادر نو داغنا لہ دینا جدو توڑے تے ویلہ آئے گا توڑی اولاد بھی توڑی لاج رکھے گی توڑے تے ویلہ آئے گا توڑی اولاد بھی توڑی بھلو اب بے دی پاگ نو داغنا لائیں باپ دی نفیس تے ماں دی نفیس تے پاگ چادر نو داغ دار نہ کر دیں خیال کریں تیری اولاد بھر تیرا خیال کریں گی جدو آخری دروازہ کراس کر لگے تھے اگو عوضہ خامد آ گیا انہیں فوری پینترہ بدلیا انہیں فوری پینترہ بدلیا کی میرے سردیا سائیاں میں مساں بچیاں لے چلے اسی تیرے کر دیں جلدی کرے دا فیصلہ یا انہوں کو سزاد دے یا جیل نہ چپا دے اوہ اکلماند سی اوہ نے کیا ایڈی شدی میں میں جیل چپا دے اوہ گل عدالت چاگی کوڑ چاگی فیصلہ ہویا شاہدہ شاہد من اہلیہ اوہ دے خاندان چوئے گواہ بولیا یوسف دا کرتا چک کرو جے اگو پھٹے آئے یوسف چھوٹا ہے جے پچھو پھٹے آئے یوسف سچا زلیخہ چھوٹیے جے کرتا چک کیتا تے کرتا سچا کون ثابت ہو یا لہو جی پورے شہر مصر چھوڑا پہ گیا کوئی حال نہیں کوئی کھاتا نہیں زلیخہ دا عزیز مصر دی بیوی دا کیتے غلام تیرے کارپلن والا کیتے تم ملکہ وقت دی شزادی تیرا دا کجھوڑ جو دنے گلہ شنیاں نہ تھے انہیں ساریاں بلالیاں تسی فلانے دے میں میرے کار دعوت کھانی ہے پھر میں تنہوں دس آگی یوسف غلامے کے حسن دمائے تمامے پھر میں دس آگی تنہوں میں دکھاواں گی تسا اپنی اکھنالوے کے میری اکھنالوے کو یوسف شہ کی ہے ساریاں آگیاں فروض رکھے نہیں بولو کی رکھے میں تسی بھی رکھیا کر ایک دوسرے کے اے حکا پہ آتا سگڑ پہ آتی اے چول جی دعوت نہ کریا کرو فروض کھویا کرو کوئی سیو کھواتے کوکیلہ کھواتا ہے کوئی انار کھواتا کھویا کرو کھوندے رہا کرو اے پائی زاہد جدو ہی کھوندہ ہے لڈو ہی کھوندہ ہے ہاں اللہ جندہ دے لڈو کھوائے میں آج بھی یہ دے لڈو کھا کے ہیں حضرات سننا ذرا فروض رکھے چھوڑیاں چنگیاں تیز کتیاں کہیں دے یوسف وہیلا تو میرے آنکھیں نہیں نہ لگیا تیرے مناشتے پکائے تیرے بسترے وشائے تیرے کپڑے توتے تیرے میں انہیں نازو نمج رکھے آتے تو وہ میری ایک بھی نہیں بننی آج میری ایسے لیا آرہی ہیں آج میرا کام کرنا ہی میں کہاں گی گزر جاتو گزر جانا ہو کچھ نہ کہنا بی بی میں گزر جاؤں گا میں نو کی ہے گزر جاؤں آکے بیٹھ گیاں چھوڑیاں پکڑ لیاں کسے خربوزہ پکڑے آئے کسے سے پڑے آئے کسے مالٹا پڑے آئے کسے مسمی پڑے آئے انہیں اشارہ کیتا جناب یوسف جناب یوسف گزرن لگ گئے اے جے یوسف بعض مفسرین نے لکھا ہے اے نا چھوڑیاں جان کے ٹک لائیں کر کے پھر چھوڑی وجہ گی نا خون نے کہاں ہائے تو اے ساڈے والا ویکھیں کب کی ہویا تے اکھاں چھوڑاں پہ جان گیاں تے پھر سوار کے یوسف ویکھتے لماں گیاں انہوں نے پھرہ ہائے آئے کیتا یوسف بولے اتنی تے زبان حال نہ لکھا کہ چلے گئے ماروی جاؤ سانو کوئی ٹینشن نہیں ماروی جاؤ سانو اسی ایڈے کچھے نہیں ہیں غلط سمجھیاں اے نخرے کسے ہور نو دکھانے اے یوسف یقوب دا پترے اے کنتھو پتو بار نہیں مال کے کہیں آدھا قرآن کہیں فَقُدْتَانَ عَيْدِيَهُمْ قُلْنَا هَاشَ لِلَّهِ مَا حَازَ بَشَرَوْ إِلْحَازَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ نی اڈیو اے تے بندہ بشر جاپ دا ہی نہیں اے تے اللہ پاک دا کوئی زتانوالا مکرم فرشتہ لگ دا ہے جے بندہ ہندہ ساڑے سرخیاں پوڈر ویندہ جے بندہ ہندہ ساڑی اکھییں چکھییں پاندہ ساڑی حال دو آئی سنننہ انہیں ساڑے والتکنہ بھی گوارانی کیتا اللہ واللالہ جدو حالتانوے کی ہیں زلیخہ نے کہن لگی گلہ دو نے گلہ یا تے میرے آنکھیں لگے گا میری ڈیمانڈ پوری کرے گا تے یہاں پھر باقی زندگی جیل اندر گزارے گا بس گلہ دو تیسرا را کوئی نہیں سیلیا نال میں لائییاں چوٹھی تو مطلعی یوسف علیہ السلام نوں بھلو جیلے پہنچڑے آ تے میرا یوسف جیل ویچ جا کے نشیہ دا یار نہیں بنے آ پنگیاں دا یار نہیں بنے آ اوہ قاتلان دے گوڑے نہیں دبائے میرے یوسف نے جیل ویچ جا کے بھی اللہ دی تو ہی دا پرچم لہر آیا سبحان اللہ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد الكہار سوان لگے پھر میرا بھی بس طرح شاہد مامی سون جانا حضرات اگرامی تو جو مرول فرماؤ حضرہ اللہ دا دین سنا رہے جیل اندر کی سنا رہے بولو اچھی بولو اللہ دا دین سنائے اللہ دا دین اللہ دے پیغام سنائے اللہ اکبر کبیرہ ایک دن نا اچھا ایک نا اور کم کرنا بندے آنے نا کوڑ بیجنے آکے تے کسی نے آنے بھی تُو کی میں جیل چاہے تُو کی میں آئے ہیں تُو کی میں آئے ہیں ہون ساڑی گجنال جیل چلے جاہاں بھی تُو کی میں کہہ دا باس یہ میں چاچی دے منڈنا لڑا پیسے فیر کٹ مارے ہیں بندہ مار گئے ہیں تے وہ پھر آنا پہ گیا ہون بھی تُو بے لیا کی میں ہیں کہہ دا باسی یار لاک ڈاؤن لگیا سی خرچے تو تنگ سا ہوں تے میں تے فلانا سی راڑ کے ناکا لارے ناکا مار بیٹھے ہیں ہاتے پڑے گئے ہیں تُو کی میں ہیں کہہ دا شراب لے ہی دا سا تُو کی میں اے ساڑی ہیں چوڑان دا آلے یوسف علیہ السلام نے پوچھنا بھی لیا تُو کی میں ہے تُو کی میں ہے یوسف یار ساڑے کو لو پوچھ دا رہنا کہتے ہیں اپنی سنا دیا کر تُو کی میں ہے ہائے ہائے میرے یوسف نے داستا جیدو سنائی نا کرون نکرن تو لے کے جیل آن تک جیڑا سنے اور رونی لگ پوے انہیں کہا یوسف یار دکھی تیسی بھی بڑے ساں پر تیرا دکھ بھی کھیت سنو اپنے پھول گئے دکھی تھی ایسا بھی بڑے ساں پر تیری خمادی داستا سن کے اتنا سنو اپنا خم بھی عوڑا پہ گئے پھر پتا کیوں نا جنو ماں یاد آنی بچے یاد آنے پہنا پرا یاد آنے انہ میرے یوسف کو لے آکے بے جانا یوسف یار اپنے پراوانی گل سنائیں تیرے آپ پراوانی تنو کمیں دیس نکال لے دیتے یار یوسف آتو کمیں جیل آئے ہیں اللہ واللہ اللہ میرے یوسف نے سنائی جانا انہا تھرو بہائی جانے ایک دن دو بندے آگئے کہنے یوسف جی تیریاں گلنا پڑی ہیں چنگی لگ دیا تو ساڑے چون ایک لگنا ہے یار سنو دوانو خوابا یہ خواباں دی تبیر دس اللہ واللہ اللہ میں مخصر کرنا جانا ایک نو کہنے لگے بیلیا تو تے تیار ہو ہاں تیری سزائے موت دا ٹائم آنا لے تو بہلیا چھٹی جائیں گا عزیز مصر دے دروار تیروں جوب سروس ملے گی تو یار ایک کام کریں جو تو تیری ڈیوٹی لگے نا عزیز مصر دے دروار تو کوئی ساڑی گال کریں کہ یوسف بے گناہی کہتے جیلے زھٹے ہیں تو گال کریں یار ہائے اللہ کہنے دنے سونے ہاں کھوچ بچا ہاتے میں زلیخہ دے کمریج بچا ہاتے میں کہ آج انہوں سنے دنے اللہ کہتے پھر میں نو سال ہور رکھیا نو سال جیل چھے کیوں رکھیا اتنو جنہ سیکہ دے ہوگے اور نہیں مضبوط ہوئے گی ایمان تے جنیاں سمیشہ آن گیا ایمان اتنا مضبوط ہوئے گا اللہ نے جیل اندر سزا واسطے نہیں رکھیا ایمان دی اور مضبوطی واسطے رکھیا نو سال اور جیلے رہنا پہا ایک دن عزیز مصر نخواب آئی درباری ہیں جی خواب سنائی سارے ہیں انہوں نے آپ کیا اصغوص احلام احلام پرا گندہ خیال نے بس ایمانا کوئی دی حقیقت کو نظر نہیں آرہی بس تو آڑے نا میں ڈرونے جی خواب نے کوئی اڈی کو پائے دار تو آڑا خواب نہیں ہے ویچ بیٹھا سی اوہ بندہ کیڑا پناہ تسو ہو نہیں ہم جو تو نہیں بولنا تو ہی تسو آجڑا چھوٹ گیا جیلوں اوہ بیٹھا انہیں کے عزیز مصر میں نکلو میں تعبیر کرا کے لیا ہوں ایسی کمال دی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا جا یار پوچھ گیا کہ تو پوچھ گیا آئیں گا میرا ایک یار ہے میرا ایک یار ہے میرا ایک یار ہے تے حسن دا شاکار ہے یوسف یار عزیز مصر نو خواب آئیے یوسف میں تیرے حسنے تو قربان جاواں تانہ بھی نہیں ماریا کس ہڈیوں تھے گل بھی نہیں کیتی تے مو چکے آگئے تب ہی نہ پوچھ نواز تھے تانہ بھی نہیں ماریا انہیں آکے گل کیتی یوسف ایوہ السدیق افتی نا یار کوخہ باندی تبیر دس فرمایا سات سال کھیتی باڑی چنگی ٹھیک ہوئے گی پھر سات سال کے دیان گے اے تابیرے تے نال تدبیر بھی سن لے آجڑے پہلے سات سال نے کڑکک سٹیاں جو بار نہیں کڑنی گانی نہیں تھرے شرچ نہیں پانی سٹیاں سمیت گدا ماندر جمع کر دے ہو سٹا کر دے ہو ٹیر لا دے ہو جدو اگلے سات سال آن گے تو آنڈی ضرورت پوری ہو جائے گی اللہ واللالہ تابیر بھی دسی تے تدبیر بھی دسی عزیزیں مصر دے دربار اندر تابیر بھی پہنچی تدبیر بھی پہنچی حیران ہو گیا ایڈی کمال دی تابیر کی تو پوچھی ہو انہوں نے کہا جناب جیلچ میرا کیا رہے وہ کیڑے پوڑیا باشاوا یوسف یوسف عورتہ اللہ کیسے یوسف ہے بے گناہ او انہ چیزان دا کائل ہی نہیں ہے ایڈا نیک بندہ تیرے پورے مصر چک ہو ہی نہیں انہوں نے کہا جا بلا کے لیا پھر ہمیں میں جیلچ پایا لیا بلا کے دوڑے آیا یوسف چھٹی ہوگی رہائی ہوگی آ چلیے فرمایا یوسف ایڈا کارا نہیں یوسف ایڈا کارا نہیں میں باہر نکلاں گا ہر بندہ اشارہ کرے گا اے جا رہے جیلتے عورتہ دا سکینڈل بنے ہیں او جا رہے جیلتے او سوفی اے دا کیس بنے ہیں میں باہر نکلاں گا ہر بندہ شاک دی نظر نالوے کے گا جا عزیز مصر روک ہے میرا کیس پوٹ اپ کر میرا کیس عدالتے لا میرے کیس تے گوائیاں لا پھر میرے کیس تا فیصلہ کر سزا بندیت سزا دے رہائی بندیت رہا کر عزیز مصر میں ساری زنانیاں بلالیاں مدعی اپنی بے گموی بلائی تے گواہ بھی بلالیاں ساری بلالیاں کہنے لگا ما خطب کن از رامتن یوسف ان نفسی اور یوسف دا کی معاملہ سی قولنا حاش للہ ما علمنا علی منصور عزیز مصر جی اللہ دی قسم یوسف اندر کوئی برائی نہیں یوسف اندر کوئی برائی نہیں انہیں ٹیٹی جی آخر کر کے نا بے گوال بکھیا ابھی اصل مدعی جو کھڑی ہے تو بول کہنے لگی الان حس حسل حق ار رامتن نفسی گلہ کھلتے گئی آنے معاملہ کھل کے سامنے آ گیا ہے اصل گلے اٹھ دی جوانی سی ڈلکا ماردہ حسن سی میں اپنے آب تے کابو نہ پاس کی یوسف کل بھی سچا سی یوسف آج بھی سچا ہے بس میرے کلو ریال آگیا میرے آکھیں نہ لگیا تھے میں تو مطالعہ دیتی میرے آکھیں نہ لگیا میں الزام لا دیتے یوسف اندر کوئی برائی نہیں اللہ 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 انہیں تنورہ پٹا دیتا اعلان کروا دیتا چوک اندر اور لوگو یوسف نہ اندھا کئی دی بلکل سچائے کوئی گناہ ثابت نہیں ہو سکیا کوئی غلطی ثابت نہیں ہوئی اللہ 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 سارا چھوٹا ثابت ہو گئے یوسف بلکل سچا گلیاں بزارہ چیئے اعلان پہ آوے تو میرے یوسف جیل چیئے سنن پہ میری پاک دام اعلان ہو رہے یوسف ہونتے آجا ہونتے اعلان ہو کہ انہ فرما چلو چلیے اور جدو میرا یوسف باہر نکلیا ہر بندہ سلام کر رہے او پاک دام یوسف تیری عظمت سلام ہے اے پاک دام یوسف تیری عظمت سلام ہے اے پاک دام یوسف کوئی قتل کر کے جیل جاندہ ہے کوئی ڈاکہ مار کے جیل جاندہ ہے کوئی جوہ کھیل کے جیل جاندہ ہے اور جیڑا اللہ دی تو ہی سنا کے جائے نبی دی سن سنا کے جائے عظمت صحابہ بیان کر جائے جی تو باہر آن دا ہے اللہ دی قسم لوگ کی پھول سوڑ دینے کیوں اے بے گناہ جیل کٹ کی آئے صحابہ دی خاطر رسول دی خاطر اللہ دی خاطر قرآن دی خاطر تھکتے نہیں گئے لگ دے تھکے ہو میں کیونکہ یقین ہے کہ تجھ تھکے نہیں ہو اب بابا جی میں اوور آل کر رہے میں نو بھی پتا سارا شاڑا روزہ کام میں ہاں وہی تھکے تی نہیں ہو آس پتر تیرے نارن میں تر سے آفیاس ایڈا کندازی تو میرے یہ تقریر نارن آٹ ٹوپی آل منا بیٹھا ایڈا کندازی حالے بھی میرے کوئی سیڑھی ہیں مجود نے امجد نو پتا کیوں جی جنہ ایس بھی کی ہے پار رفیق نو جنہ تعاف حضرات سننا جناب یوسف علیہ السلام آئے یوسف یار بس غلطی ہو گئی ہے نہیں پتا لگیا نہیں دماغ نے کم کی تا اہم تنجل پاس رہا کھن گالے یار پشلیاں پلا مٹی پا کم چلائی میں ترکل نظام چلانا چانا کم لینا چانا جناب یوسف نے جملہ بولیا فرمایا قول سبحان اللہ اللہ حفیظ علیم آج جنہوں ریلوے مل جائے اور ریلوے دا پتھا بٹھا دیندہ جنہوں کیس مل جائے اور ساری گیس اپنی پیٹ چپا لیندہ جنہوں جناب پی آئی مل جائے جہاز مل جانو جہاز ہڑپ کر جاندہ ایڈے نام رادن دے مید دے ٹیٹ نے ہار شے ہڑھا پکیتی جاندے کوبتی کھا دی پیتی جا رہے ہیں اللہ اللہ جناب یوسف نے فرمایا میں خزان کنٹرول دے خوراک کنٹرول دے اللہ مربانی کرے گا سوڑا نظام چلے گا لاؤ جی بن گئے مشیر خاص کی بن گئے پھر بن گئے گورنر پھر بن گئے کنٹرولر عزیز مصر بن گئے اور سارے اختیارات اللہ نے میرے یوسف نے اتفاق کیسا آیا ادھر عزیز مصر بن گئے ادھر قیت آگئے جی خوابان دی تبیر دسی مصر تو شروع آیا جناب یوسف نے اعلان کی تا اپنی شناخت کراؤ اپنے کرد افراد لکھاؤ ایک فکس ریٹ رکھے آئے انہیں پیسے لے آو تک اللہ لین دے جاؤ آٹا لین دے جاؤ ضرورت مطابق لین اپنی اپنی ضرورت مطابق اللہ اللہ دی پوش سسٹم جاری گھر چڑھے آئے اعلان ہو گیا ایک کافلہ جاری اسی دور دے علاقہ جاری اسی رست اندر مصر آ رہے چلو مصر ہوندے چلیے جناب یقوب نبیدی زیارت کر دے چلیے جناب یقوب علیہ السلام کو لے گئے سلام کی تا ہے کدھر آئے ہو بھی چلے تا کے ساتھ ایسی آئے ہیں مصروں آئے ہیں تے سوچ ایسی بھی کنانوں چلیے یقوب علیہ السلام ملتے تاڑو سلام کرنا ہے تے او تے نا مصر چک نوجوان آیا ہے اہا اہدا چنگا بندہ اہدا لائک بندہ جیڑا دکھی مسافر پردیسی آن دا ہے وہ خالی موڑ دا ہی نہیں کنکا وندندے ہیں کافلہ ٹر گیا دس بیٹے بلائے بنی امین تو علاوہ یوسف گم ہو گئے نا دس بیٹے بلائے فرما لگے جاؤ بیٹا آٹا لے آؤ غلہ لے آؤ دانے لیاؤ تھوڑے تھوڑے پیسے لے جاؤ دا سپائی روانہ کیتے مصر چلے گئے جو دو دربار اندر داخل ہوئے سامنے مین گیٹ سامنے تخت جنابی یوسف علیہ السلام بیٹھے اللہ اللہ قرآن کی کہندہ فلم دخل علی داخل ہوئے کون پائی داخل ہوئے فعرف ہم پہلی نظر سار نو پہچان لیا یہود شمون لاوی رویل سار نو پہچان لیا وہم لہو منکرون دس نبی زادے جناتے ہوتا تے نبی بوسے دینداریا جناتے اکھیاں تے نبی بوسے دینداریا او دس نبی زادے پہچان نہ سکے اے کون جناب یوسف نے دسا نو پہچان لیا پر دس سپنے پر آنو بولو بولو یا موضوع نہیں سی دینا تھی یا ہونو میرے نال چلو میرے نال ٹرنا ہونو انشاءاللہ کو انشاءاللہ بولو بولو انشاءاللہ سوفی صاحب سونا نہیں سونا نہیں نہ سونا ہے نہ سونا دینا ہے سونا نہیں حضرات اگرامی توجہ فرما دے جانا محبت نال سننا اللہ اکبر کبیرہ ہاں بھئی کتھو آئے ہو جیسی کنانوں آئے ہیں کی طرف جے جیسی عقوب علیہ السلام دے بیٹے دسے پائی ہو دسے بیٹے ہو پتا تھے ایسی نا ہاں جیسی دسے پائیاں دسے ہی عقوب علیہ السلام دے بیٹے ہیں ماشاءاللہ تسی داس پر آؤ داس ہو ہم نے کہتا تسی داس ان کے ارانو ہونڈے ہو خیر رہا لیکے کاروی شڑکے ہیں ایک او گڑا ہے بولو اچھا تسی داس پر آؤ ماشاءاللہ بڑی اللہ دی خیر ہے تو دس پر آؤ ہم نے کہا جناب اسی تک دے بارہ انہیں سان اسی تک دے اسی تک دے بارہ انہیں سان اچھا بارہ انہیں سو بارہ انہیں کتے کون پوچھ رہے ہیں اب بارہ انہیں اب بارہ انہیں کتے ہم نے کہا جو گو آج گیا گم ہو گیا فیل حالی آ رہا یار تو سی منو کڑے سونے پہ لگ دے ہو چنگے پہ لگ دے ہو تے اگلی وری جدو آؤ نا تے او یار ماں پر آوی نال لے آنا ایک باپ دے یارا پتر وے کے میرا تے دل خوش ہو گئے داس وے کے تے میرا دل کردہ ہے نا یارا ہی وے خلوا میں کنے وے خلوا ہون سوچن لہ پہ بھی جے نا کل پیسے نا ہوئے تے نانا کوئی نہیں جے نا کل پیسے نا ہوئے اے نا آنا کوئی نہیں اے نا آئے تے بینی امین بھی کوئی ایسا بانہ بنے بھی میرا بینی امین ویرہ بھی کرندیاں نا کہنے لگے اے نا یہ بوری ہیں جو پاکے نا توڑا جاٹا غلہ کنک پاکے تے جنے جنے پیسے لے اگر نا وہ رکھنے نہیں وہ نا وچھے راکے نا تو وہ تو مو سیدھے نا کوئی ساڑھے بارے چنگی گل کرنگے کوئی اچھا جملہ بولنگے کوئی اچھا گمان کرنگے ساڑھے بارے پیسے بوری ہیں جو پاکے مو سیدھے گئے سارے رستے طریفوں ہی کر دے جا رہے بڑا چنگا بندہ بڑا ہی اچھا بندہ ہے بڑا چنگا میزبان بڑا اچھا کھانا کھلایا بڑی سونی خدمت کیتی ہے اللہ اکبر قبیرہ حضرات اگرامی ذرا توجہ کر دیا جانا ابو جی جڈہ چنگا سنے آسی او دے نالوں بھی چنگا نکلیا او دے بڑا ہی چنگا نکلیا او دے بڑا اچھا انسان ہے اللہ اکبر قبیرہ تے کہندہ سی اگلی وارا ہوتے یاروہ پراہ بھی سنو خانے میرا جی کردہ میں تو آڑا یاروہ پراہ بھی کھان کہنے لگے بچے ہو باقی ساریاں من لنگا پیسے للوں میں دے نو تے آرہا اللہ اکبر سکے دے نو تے آرہا میں بینی آمین نال نہیں پیجنا میں تیوسر پیج کے پشتا رہا آج تک میرا یوسف نہیں آیا آج تک میرا شہزادہ نہیں آیا اللہ واللہ آٹا مو گیا کافلہ جان لگائے منتہ تر لے کر لے پہ اببا جی عزتہ مسئلہ ہے اسی کیڑا مو لے کے جاں آگے نالوں نے اے بھی کیا سی اللہم تا تونی بھی ہی فلاں کئی لَ لَكُمَ اِن دِي وَلَا تَقْرَ بُول جے چھوٹے نو نال نہیں لے کے آنا پھر آپ بھی تکلیف نہ کرنا تاڑی کوئی عزت نہیں ہوئے گی کوئی اٹھا دھانا نہیں ملے گا یہ کچھ لےنا چاندے ہو تیار میں پرانو نال لے آنا اببا جی عزت دا مسئلہ ہے یہودہ کے دبا میں گرنٹی دے نا میں زامن بڑنا جمیں جان دے ہو پیجو نال تیار کر لے آ اگے کی ہونا ہے تی اللہ نو پتا ہے کی ہونا ہے سارے بول لو کی بڑے نوال ہے تی اللہ نو پتا ہے اگے گئے جناب یعقوب علیہ السلام نے پبند کتا پترو کٹھے ہیں ایک دروازے داخل نہیں ہونا وکھرے وکھرے دروازے داخل ہونا ہے کیوں میرے شیر جوانہ نو کتے نظر نہ ہو جائے پنجہ دروازے ہیں چھو پنج جوڑیاں داخل ہوئی ہیں ایک کلہ رہ گیا کلہ کلہ رہ گیا بینی آمین کلہ رہ گیا اکھیاں برس بہیاں دناب یوسف آئے تھا پڑی دیکھے کہنے لگے پراوانا آکے بھی رونا ہے پراوانا آلتے بارہ ہوں دیں ساری ہیں تو پراوانا آکے رونا ہے انہیں کیا جی آج ایک پراہ یاد آگیا ہے آج پراہ اے بھی تے پراہی نہیں تیرے انہیں کیا جی پراہ تے ضرور نہیں اے بی بی راہیل دے بیٹے میں لئے میں راہل دا بیٹا ہے لئے یاد بیٹے اے ندی امی اور میری ماہ اور میں راہل بی بی دا بیٹا اے لئے یاد بیٹے اے ندی ماہ اور تے میں کلہیاں ایک میرا ماں جایا وی رندا سی آج تاں یاد آگیا ہے یہ میرا لال میرا وشڑی وی ری یوسف نالندہ اسی نیچھوڑی بڑھ کے داخل ہندے اسی کٹھے بیٹھ کے کھانا کھان دے جناب یوسف علیہ السلام نے سینے لالیا یار غم نہ کر میں انہوں اپنا پراہ سمجھ لے چلو میں انہوں اپنا پراہ سمجھ لے آرال کے کھانا کھانے آرال کے کھانا کھانے آرال کے کھانے آرال کے کھانے آرال کھانے آرال کھانا کھلایا سیڑتے لے گئے انہی آنا اخوک فلاں تب تا اس میں ماں کانو یا فلول یار غم نہ کر غم دیاں گھڑیاں بیٹ گئیاں اے درہ میری گاہل سن چو تردے تردے دور لے گئے پراہ ماں تو دور لے گئے اوٹے جا کے آن دے یار میرا چیرہ تے ویخنا میرے چیرے تے نظرہ تے مار اللہ واللالہ انہی آنا اخوک میں تیرا بچڑے عویر یوسف نہیں جی تسی تے بادشاہ تسی تے بادشاہ میرا عویر تے شہر نو گیا شکار نو گیا بگیارہ آن کھا لیا نہیں ہو ویرہ تیرے ویرہ نو بگیارہ نو گھا دا تیرے ویر نو اللہ نے سرداریاں دے شڑیاں نے تیرے پائی جانو اللہ نو چین شانہ تا فرمائیاں راز نہ کھولیں میں تنو پنے کو رکھنڈا کوئی جتن کرانگا اللہ واللالہ آلے دسینہ راز نہ کھولیں مسلمانوں کافلہ تیار کیتا ہے جدو وافض جان لگا کافلہ جان لگانا تکریندے دی ڈیوٹی لائی آج جیڑا میرا پیالہ اپے مانائی آج چھوٹے لڑکے دے بورے اندر چھپا دینا چھپا دیتا گیا ہے کافلہ ٹر گیا گیٹوں باہر نکلیا دربار تو باہر کافلہ نکلیا پھر چھو اچھ اچھ آوازہ آن لگ پئی ہے ایوہا العیر ایوہا العیر ایوہا العیر اے کافلے والو بھئی رکو بھئی رکو او کنانیوں رکو عزیزیں بھی سردہ پہ اللہ گم ہو گئے اللہ بھدانی یار اسی تے یقوب نبی دے پتر اسی چوریاں گرنوالے نہیں 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 اسی کموں کے انہیں تسا چوری کیتی ہے پر واپس آنا پہیں گا تلاشی دین ہی پہے گی تلاشی شروع کر لگے چھا یہ تو سو بھی تو ہڈے ابا جی کی فیصلہ کر دینے چوری دا مال برامد ہو جائے دے کیوں دا کہ ہڈے ابا جی دے فیصلہ ایک کر دینے کہ جی دے کلو مال برامد ہوگے انہوں ہی انہوں رکھ لید ہے تے کم کی تا بھی سیواز دی رکھنواز دی او نہ دے موہ کروایا تو ہڈے ابا جی کی فیصلہ کر دیں تو اسی نبی دے پتر ہو اچھا لاؤ بھئی تلاشی قرآن نے نقشہ بیان کی تا ایک قرآن میں تیری صداقت و قرآن جا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِيَاْئِ اَخِي چھوٹے ویر تو پہلان وڈیا دیا تلاشی آلیا اے دا بورا اگلے دا تیسرے دا چوتھے دا پنجویں دا چھویں دا ستویں دا سب تو آخر تے چھوٹے ویر دا توڑا کھولے آئے اے جہاں تا داخل کی تا بھی چو پیالا نکلایا کیوں بھئی تسی کہنے دے اسی بڑے اچھے خاندان دے نبی دے پترہ تو اڑا ہی پرا ہے تے فیصلہ تو اڑے زیم دے مطابق ہو رہے ہیں اسی کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں منتا گرلہ پہ ساڑے تو جنو جاؤ رکھ لو اے نور اب دا واسطہ نار کیا جے اِنَّ لَهُ عَبَنْ شَيْخَنْ اے دا بُڑڑا باپے او پہلے ہی بڑا دکھی آرہی ہے او تے پہلے ہی بڑا دکھی ہے او دا لال گم ہو گئے او تے او دیا جدائی ہے چور ہو گیا رو رو کیا کھیاں تا نور کھو بیٹھا ہے اے دی جدائی تا سطمہ ساڑے بے تو برداشت نہیں ہونا ساڑے بچو جنو چاہو رکھ لو رماماز اللہ جنو کلو مال برا مد ہویا ہے انو قید کیتا جائے گا انو رکھیا جائے گا اللہ واللہ وڈا پرا کہن لگا چھا بھی تسی جاؤ میں نہیں جانا میں گرنٹی دے کے آیا سمانت دے کے آیا میں انہی دیر تک اب بیدے سامنے نہیں جانا جب تک میرا ویر بنی امیر رہا نہیں ہوئے گا میں نہیں جانا ہون کنے واپس گئے تھے کنے تھے رہ گئے دسوہ بھلا نو واپس گئے تھے انہیں تھے کنے نے یوسف بھی یہ تھے بنی امین بھی یہ تھے یہودہ بھی یہودین کوئی پتہ نہیں ہے کی معاملہ ہو رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب باجی انہ اب نہ کسرک توڑے پتر نے چوری کر لی بنی امین ہے جی اب باجی اے جڑے کافلے آ رہے ہیں کسے کو پچھ لو یہ ساڑتے یقین نہ ہے سو لے لو کسے کافلے تو پچھ لو ساڑا تو تھے ساستے سے مو دکھان جو کہ نہیں رہ گئے بنی امین نے چوری کر لی تلاش لی پھیالا نکلا ہے جناب یقوب علیہ السلام دے زخم پھر تازہ ہو گئے رون لگ پہ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنفُسُكُمْ اَمْرَا فَسَبْرُنْ جَمِيلُ اَسَلْ لَهُ مَا آرَا يَوْمْ مِرَيُّ بَچُوْا مَیْرِ جِگَرْتَ چُوْتَا مَارَا يَوْا اللہُ 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 دن گزر دے گئے دن گزر دے گئے ایک دن سارے بیٹے بلائے جتو بیٹے قریب آئے لنہ جناب یقوب علیہ السلام نے تھنڈا سا پریا تھنڈا سا پرکے کی کہندے نے بات نے لکھے آئے کہ اے جنہا اکھا دی بنائی کمزور ہوگی سی اے جے پچھے مڑھ لگے تے سر دیوار چماز گیا جتو سر دیوار نہ ٹکرایا تے تھنڈا سا پرکے کی کہندے نے یا آسفہ اللہ یوسف یا آسفہ اللہ یوسف اے میرے یوسف دا غم اے میرے یوسف دا افسوس سارے کہندے اببا جی گل مقابی دیو یوسف دا معاملہ پران ہو گیا اٹھتی چاڑی سال ہو گئے تانو یوسف پھلیا نہیں اوہ بچے اولادا پھلن والی چیز ہی نہیں اللہ پاک نے میوہی ایسا بڑھایا ہے میں کیوں پھل جاں وہاں یوسف نو میرا یوسف پھلن والا نہیں اللہ 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 ایک دن جنابی یقوب نے فرمایا بیٹے جاؤ 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 غلالے کے آؤ تین کم کرنے نے فتح السسومی یوسف ایک دن میرا یوسف لبڑا ہے پندہ تھاما ٹاریاں ٹولا تھیلان کر دیا جانا ہو لوگو سادہ پرا گم میاں کسے ویکھیا ہوئے کسے نو یوسف دا پتا ہوئے اینج دے کپڑے پائے اینج دیں یہ جتیاں پائیاں اللہ 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 میرے یوسف نو لب کے لے آؤ واہ خی گرنٹیاں دے کے زمانتہ دے کے میرا بینی امین چھوڑا کے لے آؤ تینال پیسے لے جاؤ غلالے کے آؤ اللہ 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 جو دوں بیٹے ٹور پہ خلالے نوازتے پچھو بلا کے کہہ لگے بچے ہو رک جاؤ آج جویں تسی کہن دے ہونا زیزہ مزر بڑا رحم دے لے لے ہون پتا لگے گا میں چھٹھی دے دے نہ رکا لے جاؤ اپنی داستان خمل اکھماری جویں کہن دے ہونا بڑا رحم دل بندہ ہے جو واقعہ رحم دل ہوئے گا میری چھٹھی پڑھ کے نرم ہو جائے گا میرے بریاں میرے نرہا کر دے ہوئے گا لا جی تیسری وار پہنچے تو جو میرے والگلم کا یہ تیسری وار پہنچے ان جو کیرہ پاک بینڈ گئے کہن دے کینے ایوہالعزیز بابا جی میرا زور لگ گنڈ ہے جا سونا نہیں ہونا ایوہالعزیز مستنا و اہلنا الزر وجعنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الكیل وتصدق علینا ان اللہ يجزل متصدقین عزیزِ مصردی اسی بڑے پریشانہ ساڑھی فیملی تے بڑا اکھا ویل آ گیا ہے ساڑھی ساری فیملی پریشان ہے وڈے چھوٹے پریشانی اندر مبتلا آنے آٹا کوئی نہیں غلہ لبدا کوئی نہیں ساڑھا پراہ یوسف گم ہو گیا ہے تے بینی امین تو سا چوری دے کیس اندر رکھ لیا ہے ساڑھے کار اندر تے بیچینیاں نے ساڑھے کار اندر سکون اٹ گیا ساڑھے کار دیا ساڑھے کار دا سکون ختم ہو گیا ہے اللہ واللہ آہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے آئے ہیں تے جیڑا عیدہ بڑھن دا دے دو فاتح صدق علینا باقی میں عربانی کر مسافران پردے سیاں دور آئے ہیں کچھ صدقہ بھی کر دے اللہ صدقے دا بہترین بدلہ دن دا ہے اللہ جرزایا نہیں کر دا اللہ واللہ ایک اٹھے آ تے آج ہی ساڑھے ابباجان نے چٹھی دی تھی ہے رکا پڑھ لو رکا توڑے اباجی نے دیتا ہے نظران دی ٹک ٹکی خاتے لگ گئی ہیں تفسیر مزری والے نے لکھیا کہ باب عبدالستار ترجمہ گھر چڑھے آ کہ میں فرزند عسیٰ 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 عقوب علیہ السلام کی دے پتر سنپلا بھولو عسیٰ عسیٰ کرایا جا رہے آئے ہونتے موبیل آگے نے چٹھیان دا دور ہوں دا سی پہلے بندہ اپنا نا لکھ دا سی من زاہد من عبدالغنی من عمجد من خالد من صفیان اپنا نام لکھنا کہ میں لکھنے والا کونہ خیمے فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچری ابراہیم خلیل ربانا او جاد مبارک میری جناب یہ یکوبر اسلام پہ لکھ دینے عزیزِ مصر اللہ 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 تے پڑ بسم اللہ اس تو پچھے میں لکھا سلام تسانو اے بادشاہ ملک میں سر دے تیرا یادنی نام آسانو کہنا کی جان دے پہلے یوسف میرا دل دا جانی تے اکھیاں دی روشنہ آئی او کھیڑن گیا نہیں واپس آیا تے میں نو خبر نہ کھائی سنے جنگلان وچ بگ آڑاں کھا دا سنے جنگلان وچ بگ آڑاں کھا دا میرا دل دا جانی تے کرتاں اس دا خون دا پریا ایک میرے کول نشانی اللہ اللہ کہنا کی جان دے جو کچھ ایس دے اے بہرے وچوں بنی آمین دے جو کچھ ایس دے اے بہرے وچوں نکلے آمال تو ساڑاں اے کم بنی آمین نہیں ہو کیتا اے کم بنی آمین نہیں ہو کیتا ہے یقین اساڑاں اللہ 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 بادشاوہ میں تے تریاں صفتاں سن دا رہے ہیں پہلاں درد فیرا کئی یوسف دے میں نو حدو پار لنگایا دو جیواری بالدی اوپر تو سا غم دا بالن پایا نزران دی ٹک ٹک خات لگی پڑی جار روئی جار تو تو آواز آئی یوسف رو پہ آئے ہیں اللہ جی میرے ابھی تا کی آل بنے پہ میں نو تے پہ گھاڑا کوئی نہیں کھا دا میں تے باشا بنے بیٹھا اللہ جی میرے اببا جی رو رہے ہیں فرمایا سوڑے ہیں میں ہونے تک تلو رو کیسی راز نہ کھولی آج چھٹی دینا راز کھول دے اللہ جی ان میں دس دے ہیں میں کون ہا فرمایا سوڑے ہیں دس دے جدو پرامہ نے تر لے پائے پرامہ نے تر لے پائے جنابی یوسف بولے قَالَ هَلْ أَلِمْ تُمَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسفْ وَأَخِی اِذْ أَلْتُمْ جَاهِلُونَ سچی سچی دسو جدو پر لے سو پرامہ یوسف نلکی سلو گر بیٹھے ہیں سچی سچی دسو جدو پلے سجدو اس ان تم جاہلون جان کے نہیں تسی کیتا ترکل پل پل پلکھے ہیں جدو تسی پلے سو پل پلکھے یوسف نلکی سلو تے او دے تو بعد بینی آمین نلکی سلو گر دے رہے او کجھ یاد جے او کجھ یاد جے اوڑ اینج بیٹھے سی نا تے اوڑ پریشان ہو گئے ابھی یوسف چالیس سال دی پرانی گلے سانو پتا ہے رابنو پتا ہے تے یاد جدنال بیٹیاں نے اس یوسف نو پتا ہے ابباجی انو پتا نہیں چلے تے انو بادشاہ انو کیوں پتا لگیا مصر دا بادشاہ گل کی نام دی کوئی گلے ضرور ہے ہون اینج نا آپ پشمشورہ کر بھی انو کیوں پتا ہے اصلا جو کیتا ہے انو کیوں پتا ہے ایک ننہ نظر ماری کہندہ پشانی میرے ابے ورگی پشانی میرے ابا جی ورگی ایک کہندہ ہون جی تو بولے گا نا آواز تے غور کرنا لے جا بھی ابا جی ورگا جے تیسرا کہندہ پھر صدی گل کرو یوسفی لگ دا جے یوسفی لگ دا جے کہندہ ہون جی نہیں گل کرنی پوچھ لیے قرآن نے دسیا اینکن انت یوسف وڑیاں بادشاہیاں والے ہیں سچی سچی دس کتے ساڑا بچھڑیا ویر یوسف تو ہوتے نہیں کتے تسی یوسف تے نہیں ہو وہ تو آوازہ ہی سونے آدھس میں کونہ کھال آنا یوسف آزا اخی میں یوسف آ میرا پر آئے اللہ ہو اللہ میں تو آڑے پلیکیاں مغالتیاں دیوں مارا کھانوالا میں ابو تو وچھڑ کے رونوالا میں امی دیا جدائیاں چرونوالا میں مصر دیا مڑیاں چھوکنوالا میں یوسف آ اور میرا ٹوپا چورنی میرا ماں جایا ویر اللہ ہو اللہ اللہ من اللہ ہو علینا اے میرا کمال نہیں میرے اللہ دا کرمے اللہ پاک نے میں نوہ عزیز ہے مصر بڑھا چھڑے پہ پرامہ نے جملہ کی بولے اتا اللہ ہی لقد آسرک اللہ ہو علینا اللہ دیکھ قسمیں ہو ویرہ شرم سار بڑھے آن شرم سار بڑھے آن سوڑے آن ویرہ اسا جلنا تنو دبانا چایا اللہ پاک نے تنو نیو چین شان آتا کر دیتیاں اوٹھ زرہ ویرہ سینے لگ سارے وار وار سینے لالا کے متھا پہ جم دینے داڑی مبارک پہ جم دینے ہتھا نو بوسے پہ دین دے نالے شرم دین آن نظر آ چکیاں نے یار اسا کی سلو کر دے رہے اے سرنل کیسے سلو کر دا ہے اللہ اکبر قبیرہ ہون سناؤ اببا جی کہ اندر پڑھ نہیں آ لیا راتی ویوسف یوسف دینے ویوسف اوٹھے تنو یاد کر کر کے رون دے کہ اندر یار باقی گلنا پھر کرانگے آ میرا کرتر جا کے اببا جی دے سرتے پاؤ میں دعا کرنا میں دعا کرنا اللہ میرے بابے دی یہ کھیاں دا نور لٹھائے گا ایک کرتے والا جا رہے ہیں سواری دنہاندہ جا رہے ہیں دنہاندہ جا رہے ہیں کوئی رستے اندر بھرے کے نہیں کوئی سا نہیں اگلا دے آر سوہ دا ٹیم سی تھنڈی تھنڈی آوال چر رہی سی جنابی یقوب علیہ السلام ہے جب بیٹھے نے نظر بالکل جا چکی ہے آواز آ دے کے بلان دے بیٹا فلان بیٹے آؤ نوہ دا نالے کے بلائے پوتیاں پوتیاں دے نالے کے سارے بیندے جانا تے نالے آپ رچ گلہ کرنا اببا جی روندے ہوں دے نی تے آج سویر دے مسکرائی جا رہے ہیں آج سویر دے اببا جی نا مسکرائی جا گر روندے ہوں دے نی تے کوئی نہ کوئی یوسف دی گل چھیڑ لیندے نی آج نا سویر دا نا چھیڑ رہے تے مسکرات اببا جی اسی آگئے ہیں تو ساں بلایا اسی بیٹے پوتر بیٹے ہو اببا جی اسی آگئے ہیں خیر سی کہنے لگے جی کہتے اے نا کو بابا کتریا بتریا گیا وڈیرہ ہو گیا تانچ کی گل نہ کر دا انہی لَعَجِدُ رِيَا يُوسف پتر میں جی دوں دا سویر دا اٹھے ہیں میں نا یوسف دیا یہ خشبویاں آئی جان دیا میں سویر دا جی دوں دا اٹھے ہیں میں نا یوسف دیا خشبویاں آ رہی ہیں میں جی لگ دا جویں یوسف میرے سجے کبھے پھیر دا ہے اببا جی وڈے ہو گئے ہو انہیں چھڑ دے ہو جان زائے کر بیٹھو گے پلا دے ہو گا اب پتروں میں کیویں پل جا ہوا انج لگ دا جویں یوسف میرے دائیں بائیں کھیل رہے آئے میں اوڈا مو چمنا سامنے خشبویاں آ دیا سن آج یوسف دیا ہی خشبویاں آئی جا رہی ہیں ایک اللہ اور یہاں میں ادھر کرتے والا آ گیا ہے آ کے اببا جان دے سیرتے کرتا پایا فر تدہ بسیرا اکھان دی بھی نہیں لوٹ آئی اکھان دا نور لوٹ آیا اببا جی مافی مل سکتی ہے پتر کیوں ہے مافی دے دیو پتر ہویا کی اببا جی کی دس یہ شرم ساری بڑے آن بولن جو کہ نہیں رہ گئے اکھا چکن جو کہ نہیں رہ گئے اببو جی بڑے شرم سارا مافی دے دیو اللہ پاک لوگی مافی لے دیو او بچے گلتے کرویا کی اببو جی اسی چھوٹوو لیا تو انہ تو کھا کیتا ہاں پتر کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے اببو جی تیسری واجد کھڑو غلہ لین گیا او تو آڈا پتر تے ساڈا ویر یوسف نکلیا ہے ساڈے پرانو اللہ نے تختان دا بختان دا مالک بنا چھڑے آئے تے کہندہ سی اببونو لے آؤ تے فیملیاں لے آؤ تے بچے لے آؤ اببو جی آؤ مصر چلیے اللہ اکبر کبیرہ جناب یکوب علیہ السلام اٹھے میں تاکتاں آگیاں توا نائیاں آگیاں ہمتاں آگیاں پاوراں آگیاں اللہ اکبر کبیرہ جا رہے نے جا رہے نے نہ لیں سوچ دے جا رہے نے چالیاں سالہ پچھو پتر وے کھڑائیں پتہ نہیں پشان ویچ بھی آئے گا کے نہیں جناب یوسفی سجناتے بیلیاں تے فوجہ لے کے بار کھڑے نے اببو جی استقبال کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سوچ دے نے چالی ورے ہو گئے نے اببا جانتے پتہ نہیں کھینے ایک بڑا پہ آ چکے اون گئی اللہ واللہ باب عبدالسان نے کیا مرہ ماریا آخری جملہ سنا کے بعد ختم کر دیا دوے طرفوں ملنے کہرن گالوچ بائیں پیاں درد فرا کو او سے وحلے ٹائم کل گیاں ہون گال وچ پکڑ یکوب یوسف نوں تھے چھڑڑ وچ نہ آوے کون کرے منظور جدائیاں جے رب لال ملاوے اللہ واللہ جپیاں پا لیاں دو میں روحی جا رہے پتر بھی رو رہے باپ بھی رو رہے میرے یا بچیاں میں تنوں کیا سی خواب نہ سنائیں تو خواب ماں سنا دیتیاں تیلمیاں جدائیاں پہ گیاں پترہ لمبی وہ چھوڑے پہ گئے چالیس سال تیرے ابے دے رو رو کے گزرے میں رات بھی روندہ ساں دنیں بھی روندہ ساں او میرے یا بچیاں تو تے میں پھولیا ہی نہیں اللہ واللہ مال کے کئنات دا پہ گامایا سوڑے ہاں اپنے تخت تے پہنچ دا اپنی کرسی تے پہنچ دا اپنی نشیست تے خاص تے پہنچ دا اللہ واللہ رافعہ آبا وئی علی العرش اپنے امیہ بینوں بھی ہوتے لے جا اپنی عزتی جگہ تے لے جا تے جدوں چڑے نہ ہوتے تخت تے مسندے خاص تے سارے سجدے پہ گئے سارے سجدے پہ گئے اگے پرار ہوندے سن اگے پرار یوسف روپی ہے حازہ تأویل رؤیہ یا من قبل ایسی میرا بچپندہ خواب جدہ پورا ہوندیاں چالیس سال لگ گئے شب غم بھی آخر بسر ہو گئی لو تڑپتے تڑپتے سہر ہو گئی اللہ تعالیٰ میری تواڑی حاضری قبول فرمائے میں گوشدہ بڑے ہیں لویدہ بڑے ہیں نہیں یقین کرو ہون اگلی ور انشاءاللہ اگلی وری ہاں امجد فاروق صاحب دے والدین واسطے دعا فرماؤ اللہ عنہ تے رحمتہ فرمائے پائی محمد رفیق تے اللہ رحمت کرے اے جی جامعہ اسلامیہ عطیق لیل بنات پرانا ہسپتال کی لاتیدار سنگھ او تھے داخلہ جاری ہے بچیان تا داخلہ ہے ہاں بچیان تا داخلہ جاری ہے سید عبدالجبار جعفر صاحب انہوں نے رابطہ کرو اپنی بچیان تا داخلہ دین پڑھاؤ اللہ تعالی عمل دی تفیق تا فرمائے اللہ تعالی میرے پائی زاہد صاحب انہ دی تشریف آوری قبول فرمائے مولان عبدالغنی صاحب ماشاءاللہ جماعت دمائی آناس خطیب نے اللہ تعالی جوانی زندگانی خطاب جبرکت فرمائے اور ساڑھے ننے مکرر ننے خطیب واقعی ننے خطیب سفیان ربانی شاہب اللہ تعالی عبدالغنی صاحب اللہ تعالی عبدالغنی صاحب اللہ تعالی عبدالغنی صاحب اللہ تعالی عبدالغنی صاحب برزگارن ورزگارتا فرما یا اللہ بسکونن سکونتا فرما غریبان یا روزی اندر برکت فرما صل اللہ علیہ وآلنبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین